دوزار اکیس کی ریپورٹ میں کہا کہ آتما ہتیہ کرنے والے کل ایک لاکھ اٹھارہ ازار نو سو ستر پروشوں میں دیہاری مزدوروں کی سنکیہ جو ہے سیتیس ہزار ساتس سو کیاون تھی خودکوشی مزدور نہ کرے اس لئے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے بھارت سرکار نے نکالا ہنر ہارٹ بازار اور بھارت دیش میں بھارت دیش میں بیالیس تیتالیس ہنر ہارٹ بازار لگے نمسکار میرا نام ہے افیق ریشی ہندوستانی اور آپ ہمارا خاص پروگرام دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ آج ایک خاص ملقات بے باق بات میں میرے ساتھ آج ناظر انساری صاحب ہے جو کی بھارتی جنتہ مزدور سل کے مہا سچو ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مزدوروں کے حقی لڑائی لڑتے ہیں ان کے حقی آواز بنتے ہیں اور جتنے بھی بھارت سرکار کی جتنی بھی پریوجنائے ہوتی ہیں یوجنائے ہوتی ہیں یا پھر میں یوں کہوں کہ لوگوں کے حق کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کا اس کا پرچار پرسار کرنے کا کام کرتے ہیں ناظر صاحب بہت بہت سواقعت آپ کا این بھارت میں اور پہلے سوال میں آپ سے وہ لینا چاہوں گا جس کے لیے میں جانا جاتا ہوں اور کیونکہ آپ نے ہماری بات ہوئی تو تو آپ نے کہا کہ آپ سوال وہ پوچھئے گا جو مزدوروں سے ریلیٹیڈ ہوں سر پہلا سوال یہ کہ کیا واقعی آپ کی سنستہ مزدوروں کے لیے کام کر رہی ہے ایسا اس لیے پوچھنا ہوں کیونکہ صرف دعویٰ بہت سارے ہیں آج آپ درشک کو بتا دیں ہم پورے بھارت دیش میں جی اور جس طرح سے ہم دیش میں دیکھ رہے ہیں ہاں کی جو مزدور ہے اس کی مزدوری جو ہے وہ جو غریب ہے ہاں غریب جو ہے غریبی سے اٹھ کر کے مدھے ورگ میں آ جائے جی اور مدھے ورگ کے لوگ جو ہے امیر ہو جائیں ہم اور امیر جو ہے مہا امیر ہو جائے ہم جس طرح سے ہمارے پردان مندری نریندر موڈی جی اور دیش کو پانچ میں نمبر پہ لے آئے تو جی ٹی بھی بڑے اور پورا دیش جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ جائے اور جو مزدور ہیں غریب ہیں ان کی غریبی ختم ہو ہم تو اس کے غریبی ختم کرنے کے لیے جو بھارت سرکار کی بہت ساری یوجنائے ہیں ان یوجناؤں کو ہم جن جن پہنچانے کا کام کر رہے ہیں پورے بھارت دیش میں ہم کام کر رہے ہیں کہ جو غریب ہے وہ غریبی سے کسی طرح سے وہ ہٹے اور آگے بڑے جو پردان مندری نریندر موڈی جی کی بھارت سرکار کی بھارتی جنتہ پارٹی جتنی بھی ساری یوجنائے ہیں وہ جن جن ہم پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ناظرین صاحب یہ بتائیے آپ کس طرح کا کام کرتے ہیں آپ کا جو کام ہے وہ آپ سسٹیمیٹک دھنگ سے کیسے کرتے ہیں مثال کے طور پر یوجنہ جو ہے پردان مندری موڈی صاحب نے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دی کہہ دیا کہ بھئی اس یوجنہ کے انترگت فلانہ لوگوں کو جو ہے اس کا لاب ملے گا اب اس کا آگے کیا ہم آپ کا کہہ رہتا ہے سب سے پہلے جو غریب ہے اور قاس طور سے جو مزدور ہیں ان مزدوروں کا لیور کارڈ بنی اور وہ لیور کارڈ بنانے کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے لیور کارڈ بنے گا پورے پریوار کے جو ہیں آدھار کارڈ ہو پورے پریوار کا ایک ایک فوٹو ہو اور اس کا ایکٹیو موبائل نمبر ہو اور وہ آن لائن سے بھر کے جمع کرے اور اس کا بن جائے گا لیور کارڈ جب اس کا لیور کارڈ بن جاتا ہے تو وہ مزدور جو ہے وہ غریب ہی کہلاتا ہے غریب ہے اسی طرح جیسے آواز وکاس یوجنہ آئی تو آواز وکاس یوجنہ کے تحت پردھان منتری نرندر موڈی جی نے اور بھارت سرکار نے چار کروڑ کے لگ بھگ غریبوں کو مکان دیئے اب غریب کون جس کا لیور کارڈ بنا ہوا ہے وہ غریب ہے جس کا انکم سرٹیفیکٹ بنا ہوا ہے وہ غریب ہے جو دیویانگ ہے وکلانگ ہے وہ غریب ہے جو ودوائیں ہیں وہ غریب ہیں تو ایسو کے لیے پردھان منتری نرندر موڈی جی بھارت سرکار نے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ غریب کس طرح سے غریب کو مکان ملے آواز وکاس یوجنہ کے تحت مکان ملے یا پھر غریب اگر کسی مکھیا کمانے والا اگر مر جاتا ہے اور جو غریب ہے اس کا کمانے والا مر گیا اور وہ اپنے اس کمانے والے کو بھی رو رہا ہے اور ساتھ میں اپنی غریبی کو بھی رو رہا ہے تو ایسے میں پردھان منتری نرندر موڈی جی نے یوجنہ سرکشا بیمہ یوجنہ نکالی کہ بارہ روپے ایک سال کے جائیں گے اور بارہ روپے ایک سال کے جائیں اور اس کا ہو جائے گا بیمہ دو لاکھ روپے کا اگر پریوار کا کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کو دو لاکھ روپے مل جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم سارے کام کرا رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں نظیر صاحب آپ نے پانچ سال پہلے سیل کو جوائن کیا تھا تقریبا تقریبا پانچ سال آپ کو یہ جوائن کروے ہو گئے ہیں اور جو آپ کی سنستہ ہے چونکہ میں جب سرچ ریسرچ کر رہا تو تو پتہ لگا کہ بہت لمبے وقت سے جو کام کرے تقریبا دوہزار سولہ سے یہ سنستہ چل رہی ہے کچھ ایسے سوال میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ جو چوب رہے ہیں لوگوں کو یا اگر میرے آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ انساری صاحب اگر آپ مزدوروں کی بات کرتے ہیں اگر آپ پردھان منتری موڈی کی یوشناؤں کی بات کرتے ہیں لوگوں تک وہ کلیر اور لاؤڈ میسیج پہنچانا بھی بہت ضروری ہے لوگوں کے دیوانوں میں کنفیوزن نہ رہے ایک ریپورٹ ہے انسی آر بی کی ریپورٹ ہے دوہزار اکیس کی ریپورٹ کی ایم میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ سے بہتر کوئی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کوئی بھی اس میں دوہزار اکیس کی ریپورٹ میں کہا گی آپ مہتیا کرنے والے کل ایک لاکھ اٹھارہ زار نو سو ستر پروشوں میں دہاری مزدوروں کی حسن کیا جو ہے سیتیس ہزار ساتسو اکیون تھی جنہوں نے خودکوشی کیا اور بہت سارے آکڑوں کی لسٹ ہے لیکن پہلے میرے سوال سیدھا ہے اس کو کیسے روکیں گے آپ خودکوشی مزدور نہ کرے اس لئے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے بھارت سرکار نے نکالا ہنر ہارٹ بازار اور بھارت دیش میں بھارت دیش میں بے آلیس تیتالیس ہنر ہارٹ بازار لگے اور ان ہنر ہارٹ بازاروں میں پورے بھارت دیش کے لوگ جو کاریگر ہیں جو مزدور ہیں وہ اپنے ہنر لے لے کر کے آئے اور اس بازار کے مادیم سے وہاں پر دس لاکھ کاریگر آج اپنا کام کر رہے ہیں یہی کام ہم کر رہے ہیں کہ جو مزدور ہے وہ آدمتیاں نہ کرے وہ اپنے پریوار کو دکھی دیکھ کر کے اپنے آدمتیاں نہ کرے وہ نرمس نہ ہو وہ امیروں کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہو تو بہت ساری یوجنہ ہیں اور دیکھئے جنم دن پر پردھان منتری نریندر موزی جی نے وشف کرما یوجنہ نکالی اور وشف کرما یوجنہ کیا کہ تیس لاکھ بھارت دیش کے وہ کاریگر جو اے سنگڑھت ہیں ان کو سنگڑھت بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی کمپنی نہیں ہے ان کے پاس کوئی جیشتی نہیں ہے تو ان کو سنگڑھت بنانے کے لیے پندرہ دن کی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور پندرہ دن کی ٹریننگ پہ پانچ سو روپے روز بھی اس کو مل رہے ہیں اور پندرہ دن کے بعد اس کو سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے اور پندرہ ہزار روپے اس کو اور کام کرنے کے لیے مل جاتے ہیں تو تیس لاکھ ہمارے کاریگر وہ بھی اب آورنیس ہونے والے ہیں اس طرح سے دیش جو ہے پردھان منتری نریندر موڈی جی چلا رہے ہیں بھارت سرکار کہ ہمارے جو غریب ہیں وہ آدمتیاں نہ کریں وہ پریشان نہ ہو اپنے پریوار کو لے کے چلے خوشحال بنے گھر میں چلچڑا پڑھنا ہو جب روزگار نہیں ہوتا ہے تو پریوار میں چلچڑا ہٹ آ جاتی ہے پریشانی ہوتی ہے لڑائی جھگلے شروع ہوتے ناظر صاحب میں جتنے بھی انہی یوجناؤں کا ذکر کر رہا ہوں یا میں سوال کر رہا ہوں یہ تمام وہ یوجنائے ہیں وہ سوال ہیں جو سیدھے آپ کے سنسطہ سے کہیں نہ کہیں سروکار رکھتے ہیں سروکار اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ آپ سرکار کی یوجناؤں کو جنتہ تک پہنچا رہے ہیں اور جتنے بھی فیکٹ اور فگرز میں آج لے کے بیٹھا ہوں یہ اسی مزدوروں سے جڑے ہوئے ہیں جن کی آپ بات کرتے ہیں اس لیے لوگوں تک آپ کا یہ میسیج پہنچنے ضروری بھی ہے ایک اور بہت اہم مدہ ہے جس کے طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں سو نو اور موتے ہو چکی ہیں اور تقریباً چار ہزار سے زیادہ مزدوروں کے گھائل ہونے کے آقلے سامنے آئے آپ ان لوگوں کا کس طرح سے ہیلپ کریں گے کیونکہ کار کھانے میں جو پنجی کرت کار کھانے یہاں پہ جو مزدور کام کرتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سیدھا سروکار آپ سے ہے کیونکہ آپ مزدوروں کی بات کر رہے ہیں غریب لوگوں کی بات کر رہے ہیں بلکل بھارت سرکار نے پردھان منتری نریندر مودی جی نے جو پنجی کرت کار کھانے ہیں اور جو پنجی کرت نہیں ہیں ان کو ایک MSME کے مادھیم سے دیکھئے مایکرو میڈیم اینٹرپرائسز تو ایک چھوٹے لگو ادھوگ جو بہت چھوٹا مایکرو بہت چھوٹا اسمال چھوٹا میڈیم میڈیم اور اینٹرپرائسز ادھوگ کہ ان کو لون دیا جا رہا ہے کس طرح سے MSME میں ریجسٹریشن کرے جب MSME میں ریجسٹریشن ہو جائے گا اس کی کمپانی بن کر کھڑی ہو جائے گی پھر وہ اپنا کرنٹ ایکاؤنٹ کھلوا لے گا جب اس کا ایکاؤنٹ کھلائے گا جی ایسٹی بھی لیا آئے گا اور پھر شہروں میں پندرہ پرسنٹ اس پہ ماف ہے پیسہ ماف ہے سبسیڈی ہے اور گرامیڑ میں پچیس پرسنٹ اور جو OBC ہیں جو SCST ہیں جو دیویانگ ہیں جو مائنورٹی ہیں اگر ان کے پاس سرٹیفیکٹ ہیں تو ان کو پچیس پرسنٹ شہروں میں اور پیتیس پرسنٹ گرامیڑ میں ان کو سبسیڈی مل لائی ہے چھوٹے فیکٹریوں کے لیے آپ لون لیجیے MSME سے لون لیجیے وہ لون دلانے کا کام بھی ہم کر رہے ہیں میں یہی سوال لے گیا رہا تو ناظرین صاحب اگر کوئی شخص کسی سنستہ کو جو ہے بناتا ہے چھوٹے لگو دوگ کی اگر میں پاک کروں اور وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس کی مدد کریں یا پھر اس کو جو ہے لون پروائیڈ کروائیں تاکہ وہ بھوششپ میں آگے اچھا کام کر سکے اپنے کاروبار کو بڑھا سکے وہ کس طرح آپ سے کانٹیک کر سکتا ہے آپ اس کی کیا مدد کریں گے تھوڑا یہ بھی بتانی چیئے دیکھیں ایک تو میں چھوٹا سا میں چینل بنا رہا رہا ناظرین ساری امروحی اور میں نے اس میں ستر اسی یوجنہ ڈال دی ہیں کہ کیسے غریب ہی ریکھا کا راشن کارٹ بنے گا بنے گا تو استفادے کیا ہوں گے کیسے پوشل وکاس یوجنہ کے تحت کیسے ہم کورس کریں گے وشف کرما یوجنہ کے تحت کیسے ہم کورس کریں گے یہ سارے ان کو بتانے کے لئے اور اس کے علاوہ پورے بھارت دیش میں ہمارا سنگڑن ہے اور ہم ہر جگہ بھی اڑیسا گئے ہیں اڑیسا میں ہم سب بتا کر کے آئے وہاں زنگ لگا ہوا ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں بھارت ہماری سرکار نہیں تو وہاں پر زنگ لگا ہوا ہے وہاں کچھ نہیں ہے پنجاب میں بھی یہ حل کہ اجریوال نے کر رکھا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہے تو ہم اوورنیس کرنے کا اور قاس طور سے جہاں جہاں ہماری سرکاری نہیں ہے وہاں ان کو اوورنیس کرنے کے لیے کہ یہ ویپکشی پارٹی جس طرح بھیکا رہی ہیں اور غریب اپنا آتمہتیا کر لیتا ہے مجبور ہو کے آتمہتیا کر لیتا ہے ان کو ہم لون دلانے کا کام ان کو ہم یوجنائے کرانے کا کام ان کو ہم کس طرح سے آپ یوجنائے کریں گے کیسے آپ فارم بھریں گے کہاں آپ جائیں گے اور ہم سے بھی جو ہم سے وہ پوچھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کمٹس میں ہماری جو جنتہ ہے وہ پوچھ لیتی ہے یا ہم ان کو بتائی آتے ہیں یا جہاں ہمارا ادھیاک بن جاتا ہے پردیش کا وہ ادھیاکش ان کو آج آپ نے پردیش ادھیاکش بھی نکت کیا سندیپ کٹاریا جی ہم نے سندیپ کٹاریا جی ہم نے بنائے ہیں اور وہ بڑا پیر بھاو شالی اور ایک طرح سے ہی سمجھ لیے کہ ہم نے ایک ہیرہ چنہ ہے اور آج ابھی مہین سے ہم آ رہے ہیں تو ہمارا پروگرام اب دلی میں ہیں تو یہ پورا ہم بھارت دیش کو کور کر رہے ہیں کہ غریب آت مہتیاں نہ کرے ایسے ہی دیکھیں کہ سکنیا یوجنہ آئی اور سکنیا یوجنہ کیا ہے کہ ایک دس سال سے چھوٹی بچی اگر دس سال سے چھوٹی بچی ہے تو وہ اپنا پوشٹ آفیس میں جائے اور یہ کہہ کر کہ خاتہ کھولے کہ سکنیا یوجنہ کا ہمارا خاتہ کھول دیجئے سکنیا یوجنہ لگ بھگ اسے جمع کرنے اور میں آپ کو ہی بتا دوں ان مثال دے کر کے اگر ایک ہزار روپے مہینہ جمع کرتا ہے وہ غریب اور چودہ سال میں جمع ہو جائیں گے ایک لاکھ 68 ہزار اور جب بچی ہو جائے گی کس سال کی تو اس کو ملیں گے پانچ لاکھ بارہ ہزار روپے ایسی یوجنہ ہمارے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے نکالی بارہ سرکار نے کہ غریب جو ہے وہ اٹھ کر کے آ جائے دیش ہمارا آگے بڑھے تو بیسکلی یہ سنستہ جو ہے وہ غریبوں اور مزدوروں کے حق میں کام کرتی ہے حق کے آواز ان کی اٹھاتی ہے ناظر صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے لے لیتا ہوں کیونکہ باتیں تو اتنی ہیں کہ آپ کرتے رہیں گے اور میں بھی پوچھتا رہوں گا چونکہ آپ کی سنستہ کا وہ کود آپ کہتے ہو کہ ہمیں کام کر کے دکھانا ہے ہمیں جو چیزوں میں زیادہ رہی بڑھنا میں دلی کی اگر میں بات کروں میں افتر پردیش کی بات کروں کیونکہ آپ کی سنستہ پورے آل آور انڈیا میں ہے میں نے سڑک کے کنارے جو ہے مزدوروں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اپنی ہنکھوں سے ان لوگوں کو اپنی جو ہے زندگی کو جو ہے خطرے میں ڈال کر وہاں پر لیٹے ہوئے دیکھا ان کے لیے آپ نے کیا آپ کا پلاننگ ہے کیا کریں گے اس کے لیے بلکل پلاننگ کیا ہم تو چاہتے ہیں کہ روزگار ہو اور جو کاریگر ہے جو مزدور ہے اور جس کو کام کرنا آتا ہے وشو کرما یوجنا کے تحت جو بھی اس کو کام آتا ہے جو پٹھری پر پڑا ہوا سو رہا ہے جس کا گھر نہیں ہے جس کا مکان نہیں ہے جس کا چھت نہیں ہے اس کے دل سے ہمیں بڑا ہمیں درد ہوتا ہے تو ایسے میں ہم نے ہمارے پردھان منتری ناریندر موڈی جی بھارت سرکار نے وشو کرما یوجنا نکالی کہ پندرہ دن میں جو بھی کام آتا مانی جس کا کاریگر ہے یا جوتا چپل بنانے کا کاریگر ہے کوئی ہینڈی کرافٹ بنانے کا ہے کوئی بک بائنڈنگ کا ہے تو کوئی سا بھی کام اس کو اگر آتا ہے یا بیوٹی پالر میں وہ کام کرتا ہے تو وہ آئے پندرہ دن ٹریننگ دے اور پندرہ دن کے بعد اس کو سرٹیفکٹ ملے گا اور دیش اور بھی دیش میں سرٹیفکٹ ملے گا ناجر صاحب ان تک یہ بات پہنچے کی کیسے میرا سوال ہے ان تک یہ بات پہنچے کی کیسے کیا آپ کی ٹیم گراؤن لیبل پہ کام کر رہی ہے کیا آپ کی ٹیم جو ہے بلکل ہمارا سنگھٹھن وہ بتا دیجی ہمارا سنگھٹھن ہمارا ایک تو نیشنل سنگھٹھن پھر ہمارا پردیش سنگھٹھن جی جیسے ہم سنگھٹھن پھٹاریا جی کو ہم اتر پردیش کا عدیحکش بنا کر کے آئے اور ہمارے پچھتر زلے جس طرح سنگھٹھن پھٹاریا جی اپنی ٹیم بنائیں گے اسی طرح سے ہمارے پچھتر زلوں میں زلہ عدیحکش اپنی ٹیم بنائیں گے اور جو پچھتر زلہ عدیحکش اب منڈل عدیحکش بنائیں گے کیونکہ ایک زلے میں چار منڈل ہوتے ہیں تو وہ سارے منڈل بھی اپنی ٹیم بنائیں گے تو پورا نیٹ ورک ہمارا پھیلا ہوا ہے کہ کس طرح سے جو پاتوں پہ غریب نہ پڑے اور سب کو چھت ملے غریبوں کو گھر ملے غریبوں کے انشورنس ہو جائیں ان کے بچے پڑیں اور امیروں کو دیکھ کر کے بھاوک نہ ہو وہ سوچے کہ یہ امیر ہے یہ کار میں جا رہا ہے میں ایسی پیدل چل رہا ہوں یا پھر یہ بڑے سکولوں میں پڑھ رہا ہے یہ بڑے کورس کر رہا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کوشل وکاسی یوجنا کے تحت بڑے بڑے کورس پردھان منتری نریندر موڈی جی نے فری 32000 ہمارے بھارت دیش میں سینٹر ہیں جیسے ہم ایریا میں جہاں رہتے ہیں اس ایریا میں ہم فارم بھریں سائیبر کیفے ہم جائیں سی ایسی سینٹر جائیں کمپیٹر سینٹر جائیں فارم بھریں اور اس میں ایجوکیشن بھی نہیں ہے پڑھائی لکھائی بھی اس میں صرف دس کلاس اگر آپ پاس ہیں تو بڑے بڑے کورس آپ کر سکتے ہیں تین مہینے کا چھ مہینے کا ایک سال کا اور دیش اور ودیش میں بڑیہ کر کے سرکاری نوگری ملے گی اور دیکھئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پلائن نہ کریں اور اپنے ہی دیش میں رہیں اپنے وطن میں رہیں یعنی مان لیجی میں اتر پردیش میں رہ رہا ہوں تو اتر پردیش کے لوگ اتر پردیش میں رہیں اور اگر وہ نوگری بھی کرنا نہیں چاہتے تو ہم بینا بیاج کے کم انٹریسٹ پر ان کو کام کرنے کے لیے لون دلانے کا کام کر رہے ہیں ایم ایس ایمی کے مادہم سے ان کو لون دلانے کا کام کر رہے ہیں چلیے بہت بہت صحیح باتیں آپ نے بتائیں لیکن انساری صاحب ایک آخری پیغام آپ دے دیجئے کیونکہ آپ کا جو کانسپٹ ہے جو آپ کی سنستا وہ تھوڑا سا کلیر کر دیجئے کم شبدوں میں اور زیادہ شبدوں میں یہ بتا دیجئے کہ لوگ آپ سے کیسے جڑیں آپ سے کانٹیک کیسے کریں میں یہی کہوں گا کہ ہمارا پورا بھارت دیش میں بی جی ایم سے ہمارا کام کر رہی ہے اور اگر آپ ہم سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ناظر انساری امرو ہی ایک یوٹیوب چینل ہے اور اس میں ہم ویڈیو بنا بنا کر کے تو اس سے وہ دیکھ سکتے ہیں ساری یوجناہ دیکھ کر کے انہیں ناظر انساری کی بھی ضرورت نہیں کسی کی ضرورت نہیں اور وہ جائیں فارم بھریں اور اوور نیس ہوں گے اور وہ اپنا کورس کریں گے اور لون بھی کس طرح لیں وہ بھی سارا اس میں ڈلا ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں ہم دیش کو یہ میسے دینے چاہتے ہیں کہ ہمارے پردھان منتری نریندر موڈی جی بھارت سرکار صرف یہی چاہتی ہے کہ جو غریب ہے وہ غریبی سے اٹھ کر اوپر آ جائے مدیورگ میں آ جائے جو مدیورگ ہے وہ امیر ہو جائے اور جو امیر ہے وہ مہا امیر ہو جائے اور ہمارا دیش پانچوے نمبر سے پہلے نمبر پہ آ جائے یہی ہماری سوچ ہے جی چلیے بہت بہت شکریہ ناظر انساری صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے تو یہ ناظر انساری صاحب تے مہا سچو اور انہوں نے جو باتیں بتائیے کہ سرکار کی یوجناوں کو جنتہ تک پہنچانا اس کا پرسار پرچار کرنا لوگوں کی مدد کرنا لوگوں سے مراد ہے غریب طبقہ مشدور طبقہ جو روزگار سے پریشان ہیں یا پھر باقی اور بھی چیزوں میں الجا ہوا ہے تو وہ جو ہے ناظر انساری ان کی ٹیم ان کے جو عدیقش اور ان کی پوری ٹیم سے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کسی بھی لیبل پر آپ کو مدد چاہیے تو آپ پلیز ان سے جو ہے کانٹیک کریے اور اپنی پریشانی کا حل نکالیے کیونکہ بھارت سرکار کی یوجناوں کے تحت ہی یہ لوگ آپ کی مدد کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ میسیج دے دوں جی جی بلیز کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کمپنیاں ہیں یا کوئی منترال نے ہے اور کوئی ہمارا بھائی بہن آپ نے سمجھ لی اور اس پروگرام کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ جن لوگوں تک بھارت سرکار کی اجرائیں نہیں پہنچ رہی ہیں یا دماغ میں کوئی کلیر چیزیں نہیں ہیں پشوپیش کی ستھی میں ہے تو یہاں پر آپ کو اس پرسط جواب اس کے پر مل جائیں گے آپ کانٹیک کیجئے اور اپنے جواب ان سے لیجئے تاکہ آپ بھوشتر پہ آگے بہتر اور کل بنا سکے دیجئے جازت نمسکار آدھا